اب ہم بات کریں گے ایریز یعنی کے میش راشی والوں کے بھارے میں کہ وہ کون ہے جسے آپ نے پیار کیا اور وہ خود چل کر آپ کے پاس آئے گا تو میش راشی والوں یہاں پر جو حساب کتاب بنتا ہے آپ کے لئے وہ تھوڑا سا ایک الگ طرح کا حساب کتاب بنتا ہے آپ حمد ہیں آپ میں آپ ایڈونچر کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ تھوڑے سے آپ جو ہیں آپ دنیا آپ خود بھی کہتے ہو کہ کئی بار چیزیں آپ کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ یہ کیا ہو رہا ہے خیر کوئی نہیں زیادہ دنیا کو سمجھنے کی خوشش نہیں کرنی چاہیے کیونکہ جانی بھی کہیں نہیں جاتے اور اگیانی بھی کہیں نہیں جاتے دونوں کے راستے سہم ہوتے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں میش راشی سے میش میش راشی والوں کے ساتھ میں ایک پڑھیا مالا ایک جو ہے میں وہ لوں گا اسٹیمی یا ایک بہت ہی جو ہے تیج چلنے والا ایک رومنس یہاں پر شروع ہوگا اور یہ جو ہے آپس میں ایک دوسری کی طرف دھوڑ لگاتے ہیں ایک دوسرے کو بہت زیادہ اٹریکٹ کرتے ہیں اور اگلی راشی ہے برشب برشب راشی والے تورس والے جو آپ کی طرف ہیں وہ اٹریکٹ ہوں گے وہ جو ہے مالا فیجیکلی بھی اٹریکٹ ہوں گے آپ کی طرف اور جو ہے منٹلی بھی اٹریکٹ ہوں گے تو ان کا جو اٹریکشن ہے وہ ان کو آپ کی طرف لے کر کے آ جائے گا لیکن شاید آپ ان کی لائف میں بہت زیادہ مالا وستیبل نہیں ہیں تو یہاں پر یہ کہانی یہ والی بھی بنتی ہے لیکن کافی زیادہ سوٹڈ ہیں دوسرے کو جاننا ہے مثن راشی والوں کے لئے کیونکہ اب آپ کی طرف سے یہ شروع ہو رہا ہے تو یہاں پر مثن راشی والے جو آپ کو ہلکی فلکی اٹینشن دے دیں گے لیکن اس کے بعد ان کے پاس ٹائم نہیں ہوگا ایک آدھ بار ملنے کے لئے آ جائیں گے آپ سے لیکن آپ بولو کہ ریگلرلی ملنے کے لئے آئیں وہ سائد پوسیبل نہیں ہے ان کی لائف میں کرک راشی والوں کی لائف میں بہت زیادہ ڈیفرینسز ہیں بہت زیادہ جو ہے ان کو پرابلمز ہیں آپ کی طرف سے تو وہ جو ہے نہیں آئیں گے اور جو سنگھ راشی والے ہیں وہ ایک انٹینس اٹریکشن آپ کی طرف محسوس کریں گے ان کو لگتا ہے کہ اگر جو ہے آپ ان کی دنیا میں اگر آئے ہو تو سب کچھ آپ ہو لیکن آپ شاید اسٹیبل نہیں ہو کیونکہ آپ ینگ اگر ایج میں ہو تو آپ کافی چنچل سوہب کے بیٹی ہو ہے نا تھوڑا سا اسٹیبلٹی آپ کی لائف میں کنیا راشی والوں کے ساتھ میں آپ کا on and off relationship چلتا ہے hot and cold relationship ہے تو بہت زیادہ کچھ یہ نہیں کہا سکتے کہ بھی یہاں پر کچھ اس طرح کی possibilities بن رہی ہیں اور جو کنیا راشی والے کسی کے پاس جائیں خود چل کے تو بہت بڑی چیز ہے اگر وہ خود چل کے اگر کسی کے پاس جا رہے ہیں تلہ راشی والے تلہ راشی والوں کو یہ وہ آپ کی طرف آ سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑا سا ان کو اسپیس دینا پڑے گا خود چل کر آ سکتے ہیں اسکورپیو راشی والے یہ ایک ideal romance کی کہانی ہے جس میں جو ہے اسکورپیو راشی والے راجہ ہوں گے اور آپ جو ہے دوسری بھومی کامے ہوں گے رانی کی بھومی کامے ہوں گے یا جو ہے وہ ان کا status آپ سے بڑا ہوگا اور جو status کے حساب سے آپ ان کی طرف attract ہوں گے اور وہ آپ کو اپنی جندگی میں دھیان دیں گے وہ آپ کو دنیا کو دکھائیں گے کہ دیکھئے میرے ساتھ کون ہے اور وہ خود چل کر کے بھی آ جائیں گے دھنو راشی والوں کی بھی کہانی ہے یہ آپ کے لئے competition ہوگا اسکورپیو میں اور سیجی تیریس میں یعنی کہ دھنو راشی والے میں اور اسکورپیو میں آپ کے لئے competition ہوگا کہ آپ کی attention کس کو ملتی ہے اب یہاں پر جو یہاں پر possibility یادہ لگ رہی ہے وہ اسکورپیو کی یعنی کہ برشک راشی والوں کی possibility زیادہ لگ رہی ہے دھنو راشی والے یہاں پر اپنے آپ کو consider کریں گے اور پیچھے اٹھ کے اسکورپیو والے کو جگہ دیں گے یہاں پر اب آگے ہے ہمارے پاس میں تو سیجی تیری دھنو راشی والے بھی دوڑ کے چلے آ جائیں گے آپ کی طرف مکر راشی والے تو دور سے ایک بار ان کو پتہ لگے کہ آپ ان سے پیار کرتے ہو تو وہ تو دور کہیں بھی ہوں گے کئی جو ہے countries بھی چھوڑ کے آ جاتے ہیں یعنی کہیں پردیش change کر لیں گے آپ کے لئے ایک بار ان کو پتہ لگے کہ آپ emotionally invested ہو ان کے اندر کم راشی والوں کی دنیا میں آپ کا سواگت ہے لیکن آپ کم راشی میں شاید آپ stable نہیں ہیں تو اس کی وجہ سے کم راشی والوں کو لگے گا کہ بھی آپ کی مرجی ہے آپ جب آنا چاہیں تب آ جائیے آپ کے اوپر کوئی روک نہیں ہے لیکن خود نہیں آئیں گے مین راشی کے لوگ بھی خود چل کر کے آپ کی لائف میں نہیں آئیں گے آپ کو خود ان کے پاس جانا پڑے گا اور دیکھنا پڑے گا کہ اس کا ریجلٹ کیا ہوتا ہے اپنا خیال رکھیں اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کر لیں Thank you very much for watching and God bless you